السلام علیکم آج کا ویلاغ نہایت امپورٹنٹ ہے اور سپیشلی ان لوگ کے لیے جو اس طرح کے ویڈیوز یا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چلیں جی ابھی ہم نے ویلاغ اپنا سٹارڈ کر دیا ہے ہم گھر سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں تو جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو ایک تو بہریے کی خوبصورتی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس مقام پر لے کے جاتے ہیں جس کے لیے سپیشلی اس ویلاغ کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو ہم اس وقت روانہ ہو چکے ہیں یہ ویلاغ بیسیکلی ایک ایسی جگہ کا ہے جو کہ پاکستان میں تیسرے نمبر پر ہے اور ورڈ میں چودویں نمبر پر ہے تو یہ ایک سپیشل جگہ ہے یہاں سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس ٹیم بہریہ کی روڈ پر روانہ ہے خوبصورتی خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں جی آگے تھوڑا تھوڑا ہمیں وہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں تو یہ بیسیکلی میں جا رہا ہوں جی بہریہ گرینڈ ماسک بہریہ گرینڈ ماسک ایک ایسی ماسک ہے جو پاکستان میں تیسرے نمبر پر ہے اور ورڈ میں فورٹین تھ نمبر پر یہ میرے رائٹ سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ویو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا یہ اور کوئی ویو نہیں ہے بلکہ یہ بہریہ گرینڈ ماسک کا ویو ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ بہریہ ٹون کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ خوبصورت ہر طرف خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس وقت میں موجود ہوں بہریہ ٹون کی روڈ کے اوپر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے اٹریکشن پیدا کی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کو سجایا گیا ہے جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں اس کا نظارہ کرتے ہیں وہ ان کا دل ایک دفعہ کرتا ہے کہ وہ یہاں پر ضرور رہیں تو لیں جی اس وقت میں بہریہ ماسک کے قریب پہنچ چکا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ پر میرے بہریہ گرینڈ ماسک موجود ہے جس کا خوبصورت منظر آپ کو یہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہے تو چلیں آپ آگے بڑھتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اپنی گاڑی پر ہیں تو آپ کو کار پارکنگ ٹکیٹ خریدنا پڑے گا تو چلیں جی اس وقت میں پہنچ چکا ہوں کار میں نے پارک کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی میں مسجد کی بانٹری کے اندر موجود ہوں تو پیچھے میرے خوبصورت آپ کو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ پارکنگ کی جگہ ہے یہاں پر میں آپ کو ایک ہیلیکپٹر کے اوڑنے کا ویو دکھاتا ہوں تو میرے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ جس طرح آپ کو دکھا ہے یہ خوبصورت منظر ہے ہیلیکپٹر یہاں سے گزر رہا ہے جس کو باریکی کے ساتھ میں نے کیمرہ میں کور کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے جی اس کے ساتھ ہی اگر میں کیمرہ مسجد کی طرف ارکیٹ کروں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرندو کا ایک جھنٹ کتنی خوبصورتی کے ساتھ مینار کے اردگرد ارڑا ہے تو یہ بھی ایک خوبصورت ویو ہے جس کو میں نے کیمرہ میں کیپٹر کیا اور جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ دیکھیں اور انجوائے کریں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ بھی بنا ہوا ہے جو کہ مسجد کے ہاتھے میں موجود ہے یہ سپیشلی ان لوگ کے لیے ہے جو لوگ دور دراز سے یہاں بہریہ ٹون میں آتے ہیں اور بہریہ گرینڈ ماس کو دیکھنے آتے ہیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں یہ میں بہریہ گرینڈ ماس کے انٹری پوائنٹ تک آ چکا ہوں یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین انٹری پوائنٹ ہے یہ خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے بلکہ سجایا بھی گیا ہے اور آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کا کوٹ یارڈ جو کہ چار واکس ٹائل میں بنایا گیا ہے چار واکس ٹائل یہ بسکلی پرشن ڈیزائن ہے پرشن سٹائل ہے اس پرشن سٹائل سے اس کو بنایا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ویو ہے یہ کوٹ یارڈ ہے بسکلی جو کہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے میں آپ کو اس کے اندر کا بھی ماحول دکھاؤں گا یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے ماسک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اردگرد پورا کوٹ یارڈ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں مسجد کے حوالے سے بات کروں تو مسجد کے چار بڑے منار ہیں اور اکیس گمبد ہیں جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے چار منار اور اکیس گمبد نے اس مسجد کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے سامنے یہ ایک فاؤنٹین بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ رات کے وقت آن ہوتا ہے بسکلی کیونکہ اس ٹیم شام کا وقت ہے تو انہوں نے آن نہیں کیا ہوا یہ ایک خوبصورت ویو جی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی میں بھی آپ کو آگے لے چلوں گا اور کورٹ یارڈ کا اندر انی ویو دکھاؤں گا تو چلیں جی آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس وقت کورٹ یارڈ کے اندر موجود ہوں یہ خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے تو چلیں اسی کے ساتھ پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں چلا پارٹ ون میں